بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شف ابزل آپ دیکھ رہے ہیں شف ابزل یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ہلوائی اسٹائل کی چمچم کی ریسپی ہوم ایڈ ریسپی کی استعداد سے چمچم آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں وہ بھی ایک دم ہلوائی جیسی تو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ ہلوائی اسٹائل کی چمچم بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دوستو تین لیٹر میں نے دودھ لیا ہے گائیں کا دودھ ہے فل فیڈ دودھ ہے یہ میرے پاس تو سب سے پہلے اس کو ہم نے عبال دے لینا ہے اور ایک ہی عبال اس کو دیں گے تو ماشاءاللہ سے دودھ میں ایک عبال آ چکا تھا اب اس کو میں چولے سے نیچے اتارنے لگا ہوں تو دودھ میں نے چولے سے نیچے اتار لیا ہے یہ ہے میرے پاس لیمن جوس تو میں پہلے ٹارٹری سے سرکے سے آپ کو دودھ پھاڑنا بتا چکا ہوں سکا چکا ہوں تو آج ہم دودھ پھاڑیں گے لیمن جوس کے ساتھ تو پیارے دوستو لیمن جوس جتنا دودھ کی ریکوائرمنٹ ہوگی اسی حساب سے ہم نے اس میں شامل کرنا ہے ابھی میں نے کوئی پانچ سے چھ چمچ اس کے اندر ایڈ کیے تھے لیمن جوس کے تو اب یہ نہیں پھٹا تو تھوڑا سا اور اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو لیمن جوس سے ایک آپ کو یہ فائدہ رہتا ہے کہ آپ کے پنیر کے اندر کھٹاس نہیں آتی تو یہ اس کا بہت زبرزست بینیفٹ ہے لیمن جوس کے ساتھ دودھ کو پھاڑنے کا تو تھوڑا سا اس کے اندر میں اور شامل کرنا ہوں تو دوستو دودھ کسی دودھ کے اندر کم کھٹا پانی جا کے پھٹ جاتا ہے کوئی دودھ ایسا ہوتا ہے جس کے اندر تھوڑا سا زیادہ پانی شامل کیا جاتا ہے تو اس بات سے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ تھوڑا بہت پانی کھٹاس والا لیمن جوس والا سرکے والا یا ٹاٹری والا اوپر نیچے ہو جاتا ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ موٹے موٹے لمز کے ساتھ ہمارا جو پنیر ہے وہ پھٹ چکا ہے تو اسی طرح کا دوستو پنیر پھٹنا چاہیے بڑے بڑے اس میں لمز ہوں اگر جو بارک آپ کا پنیر پھٹے گا تو اس میں آپ کو چمچم بنانے میں تھوڑی سی پرابلم آ سکتی ہے تو اس کا جب میں نے دانہ چیک کیا تو یہ بلکل سیٹ تھا جان میں تھا تو تھوڑا سا اس میں میں چمچ چلا کے کیونکہ دوستو مجھے پانی شامل کرنا تھا مگر پتیلہ ہمارا چھوٹا ہے دوز زیادہ تھا اگر اس میں میں پانی ڈالتا تو باہر چلا جاتا مگر اب اس کو میں صافی بے رکھ کے اس کو دھولیں گے پہلے یہ والا پانی تھوڑا سا اس میں سے ریموف کریں گے تھوڑا سا کپڑے کو اوپر نیچے کرتے ہیں تاکہ پانی یہ والا ریموف ہو جائے اس میں سے اب نورمل پانی سے یہ نورمل نلکے کا پانی ہے اس کے ساتھ اس کو ووش کر لینا ہے تو ووش کرتے ہوئے دوستو آپ نے ایک بات کا دھیام رکھنا ہے کہ زیادہ پنیر کو تھنڈا نہیں کرنا اگر جو آپ اس کو بالکل تھنڈا کر دیں گے یعنی کہ آپ اس میں زیادہ پانی شامل کر دیں گے تو پھر پانی اس میں سے نکلے گا نہیں ہلکی پھلکی سی گرمائش اس کے اندر رہنی چاہیے تو تب ہی اس کا پانی نکلے گا چاہے وہ ایک دفعہ دھونے سے گرمائش اس میں رہے یا دو دفعہ دھونے سے رہے بس ایک بات کا آپ نے دھیام رکھنا ہے کہ پنیر بھی آپ کا دھول جائے اور اس میں گرمائش بھی تھوڑی سی رہنی چاہیے تاکہ جب ہم کپڑے کو نچوڑیں تو پانی اس کے اندر سے نکل جائے اور پانی اس کے اندر رہے نہ اب اس کو میں اچھی طرح سے نچوڑ لوں گا پانی اس کا جتنا پانی اس کا نکل سکے گا اتنا پانی اس کا نکال دیں گے تو پانی پنیر کا دوستو میں نے نچوڑ دیا ہے اب اس کو ایک تھال کے اندر ڈال دیا ہے تو اب اس کو میں نہیں مسل رہا کیونکہ یہ تھوڑا سا سوفٹ ہے ہمارا پنیر اب اس کو دس منٹ کے لیے فریج میں رکھتے ہیں اور تب تک ہم اپنی چاشنی بنا لیں گے جس کے لیے تین کپ چینی اور دھائی کپ میں پانی کے لے رہا ہوں تو اسی میجرمنٹ سے شیرہ بنائیں گے اور شیرہ بنانے کے بعد اس کو دو سے چار اوبال دلانے ہے زیادہ اس کو نیتھک کرنا تو جب تک ہمارا شیرہ بن رہا ہے جب تک پنیر بھی تھنڈا ہو چکا ہے تو سب سے پہلے دو چمچ اس کے اندر میں نے گھی کے شامل کیے ہیں اب میدہ اس میں شامل کریں گے ڈیڑھ چمچ اور اس کے ساتھ ہی سوجی شامل کریں گے تو پیارے دوستو سوجی اس میں اس وجہ سے ڈالتے ہیں کہ چم چم ہماری شیرے میں جا کے گھول نہ جائے ٹوٹے نہ اس وجہ سے ڈالتے ہیں شگر شامل کی ہے آدھا چمچ ایک چوتھائی ٹی سپون بیکنگ پاورڈر کا شامل کیا ہے تو پیارے دوستو یہ بیکنگ پاورڈر ہے بیکنگ سوڈا نہیں ہے میٹھا سوڈا نہیں ہے یہ بات آپ کے ذہن میں رہے تو اس کو اچھی طرح سے کر لیتے ہیں میکس اور میکس کرنے کے بعد اب اس کو سیڑ بے رکھیں گے اور ایک باؤل میں نے لیا ہے ایک چمچ اس کے اندر میدے کا شامل کیا ہے تو اس کا ہم نے ایک سیرپ بنا لینا ہے میدے کا اس سیرپ کا کیا کریں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو پیارے دوستو یہ سیرپ جائے گا شیرے کے اندر اور شیرے کے اندر جھاگ بنانے کے کام آئے گا اور جھاگ ہی چم چم کو پکانے میں مدد دیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اوپر جو میل آئی ہوئی ہے شیرے کے اوپر یہ اتار لیتے ہیں چاشنی کے اوپر اکثر اس طرح سے میل آ جاتی ہے تو آپ اس کو صاف کر لیا کریں چمچ سے ہی ہٹا لیا کریں تو یہ چینی کی میل ہوتی ہے دوستو جب آپ چاشنی بناتے ہیں تو یہ سیڑ پہ آ جاتی ہے اب اس کے اندر جو میں نے میدے کا سیرپ بنایا ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے تو تھوڑا سا میں بچا رہا ہوں یہ بعد میں دیکھ کے شامل کریں گے اگر جو جھاگ اس کے اندر کم بنے تو پھر یہ بعد میں اس میں شامل کریں گے اب شیرے کے فلیم کو کم کر دیتے ہیں اور اس کی بول بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو پیارے دوستو یہ جو پنیر ہے یہ تقریباً چار سو سے ساڑے چار سو گرام پنیر ہے جس کو کہ میں دو دفعہ کر کے اس شیرے میں پکاؤں گا ایک دفعہ اگر جو اتنے زیادہ پنیر کی ہم بول بنا کے ڈالیں گے شیرے میں تو یہ کڑائی کے اندر فس کے ٹوڑ بھی سکتی ہیں تو اس وجہ سے دو مرتبہ کر کے بنائیں گے تو پہلے اس کو گول کیا ہے پھر لمبا کر کے اس طرح سے تو جتنے پیس ہم نے ابھی پکانے ہیں سب کے سب کو اسی طرح سے گول کر لیں گے اور لمبا کریں گے تو یہ میں نے بنا دیا ہیں اور دوسرے سیڑ پر شیرہ جو ہے وہ بھی ہمارا پہلے ہی ریڈیو کر لیا تھا میں نے تو فلیم کو ہائک رکھیں گے تھوڑا سا اس کی میل صاف کر کے تو تار میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو پیارے دوستو زیادہ موٹی تار میں نہیں لے رہا ایک تار کا میں نے شیرہ بنایا ہے ایک تار کی چاشنی بنائی ہے کیونکہ اس کو میں پکاؤں گا ہائی فلیم پہ شروع سے لے کے آخر تک تو اس وجہ سے میں نے زیادہ تھک شیرہ نہیں رکھا صرف اور صرف ایک تار کا میں نے شیرہ بنایا ہے کیونکہ جو چولہ ہے میرے پاس یہ ہلکی آنچ کا چولہ ہے تو اس کا ہائی فلیم بھی اتنا زیادہ ہائی نہیں ہوگا کہ شیرہ ہمارا بہت زیادہ تھک ہو جائے تو جتنے پیسی پکانے تھے اس میں ڈال دیا ہیں اب اس کو کور کرتے ہیں پندرہ منٹ کے لیے اور بیچ بیچ میں آپ کو دکھائیں گے بھی اور پانی کا چھٹا بھی اس میں لگائیں گے تو ابھی ماشاءاللہ سے چار منٹ دوستو اس کو میں نے پکایا ہے ذرا سا پانی اس میں لگائیں گے اور چیز کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنے رائز ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت زبردست طریقے سے یہ کک ہو رہے ہیں اور رائز بھی اچھے خاصے ہو چکے ہیں تو ہلکا سا پانی اس کے اوپر لگا جاتے ہیں تو جب بھی تین سے چار منٹ کے بعد آپ نے اس کا کور ہٹانا ہے تو اس میں پانی کا چیٹا ہلکے سے لگانا ہے اور گھر کا اگر جو آپ کے پاس چولا ہو دوستو تو پھر آنچ آپ کی شروع سے لے کے آخر تک ہائی رہے گی اتنی آنچ رہے گی کہ اس کے اندر عبال چلتا رہے تاکہ چم چم ہماری پک جائے تو ماشاءاللہ سے اب ہو چکے ہیں دوستو آٹھ منٹ اس کو پکتے ہوئے ذرا سا پانی میں اس میں اور لگاؤں گا کیونکہ پانی اس وجہ سے اس میں لگاتے ہیں جب ہمارا شیرہ تیز آنچ پہ پکتا ہے تو یہ تھک ہو جاتا ہے اور شیرہ جب زیادہ تھک ہوگا تو چم چم اندر سے کک نہیں ہوگی تو ماشاءاللہ سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں دوستو اس کو پکاتے ہوئے تو اب اس کو چیک کرتے ہیں چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ چم چم پکنے کی کیا پیچانے آپ ایک یا دو پیس اٹھائیں ہاتھ کو تھوڑا سا پانی لگائیں اور اس کو چیک کریں اس کا پیٹ اندر سے خالی ہونا چاہیے تو ابھی تھوڑی سی کچھی ہے کیونکہ پیٹ اس کا سخت ہے تو میں اس کو تین سے چار منٹ اور پکاؤں گا تو ماشاءاللہ سے تقریباً چار منٹ میں نے اس کو اور پکائے ہیں پندرہ سے سولہ سترہ منٹ اس کو ہو چکے ہیں پکتے ہوئے تو ایک باول کے اندر میں نے گرم پانی ڈال کے رکھا ہے تقریباً ایک کپ سے تھوڑا سا زیادہ اور ایک کپ کے قریب اس میں شیرہ نکال کے ڈال دیں گے تو یہ ہو گیا ہے آدھا پانی آدھا شیرہ تو اس کے اندر ڈال کے ہم نے چم چم کو چیک کرنا ہے ایک تو دوستو آپ نے اس کو دبا کے بھی چیک کر لیں کہ اگر جو چم چم کا پیٹ خالی ہوگا تو چم چم سمجھو آپ کی پک چکی ہے تیار ہے اگر جو پیٹ چم چم کا دمانے سے آپ کو لگے کہ یہ سخت ہے تو چم چم آپ کی اندر سے ابھی کچھی ہے اس کے اندر شیرہ نہیں گیا ہے تو یہ ٹپ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اس کو یاد رکھنا ہے اور پانی میں بھی ڈال کے آپ دیکھ سکتے ہیں جب چم چم دوستو پک جاتی ہے تو پانی میں جا کر سنگڑتی نہیں ہے گول کی گول ہی رہتی ہے تو ساری کی ساری چم چم میں نے پانی میں آدھا شیرہ ہے آدھا پانی ہے اس میں نکال دی ہے اور تھوڑا سا شیرے کے اندر پانی میں ڈال دیا ہے کڑائے والے شیرے میں کیونکہ ابھی ہم نے اسی شیرے میں اور بھی چم چم پکانی ہے جو ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے تو دوسرے چولے پہ دوستو میں نے شیرہ تھوڑا سا بنا لیا تھا ایک تار کا شیرہ جس کے اندر کے ہم نے چم چم کو نکالنا ہے کیونکہ یہ جو چم چم ہے ہماری اس کو شیرہ تھوڑا سا کھلا ڈولا چاہیے ہوتا ہے جس شیرے میں آپ نے رکھنا ہے وہ بھی کھلا ہونا چاہیے جس شیرے میں آپ نے چم چم کو پکانا ہے وہ بھی کھلا ڈولا ہونا چاہیے اور تھوڑا سا باؤل کے اندر گرم شیرہ میں نے اور ڈالا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے رائز ہو جائے بلکل گول ہوت تھوڑی سی ٹیڑی میڑی نہ ہو کیونکہ یہ تھوڑی سی فسری تھی اس کے اندر اب اسی میں سے جو ایکسٹر شیرہ ہے وہ نکال گئے میں دوبارہ کھڑائی میں ڈال رہا ہوں اور کھڑائی میں دوستو اس لیے ڈال رہا ہوں کیونکہ مجھے اب اس کے اندر اور چم چم کے جو باؤل رہ چکے ہیں وہ پکانے ہیں کوئی دس سے بارہ بولز اور بنیں گی اس کی تو اس والی چم چم کو پہلے میں دوسرے شیرے میں نکال دیتا ہوں ایک برتن میں تھنڈی ہونے کے لیے تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے اور تھنڈا ہونے میں بھی دوستو اس کو سیٹ ہونے میں کم سے کم چار سے چھ گھنٹے لگتے ہیں روم ٹمپریچر پہ ہی آپ نے اس کو رکھنا ہوتا ہے تو اس کو میں نے نکال دیا ایک برتن کے اندر الگ سے اور باقی جو ہمارے چم چم کے پیسیز رہ گئے ہیں اس کو بھی پکا لیں گے یہ باؤل والے شیرے بھی اٹھا کے ڈال دیتے ہیں کھڑائی میں اور اب اس کو تھوڑا سا پکا کے سٹ کر لیں گے تھوڑا سا گاڑا کریں گے شیرے کو تو دوسری والی بھی میں نے پکا لی ہیں چم چم کچھ ویڈیو دوستو مجھے سکپ بھی کرنی بڑی تھی ورنہ ویڈیو کی لیندھ کافی لمبی ہو جاتی تو ماشاءاللہ سے ساری کی ساری چم چم میں نے پکا لی ہے تو اس کو اسی طرح سے شیرے میں رکھیں چار سے چھ گھنٹے اور اس کے بعد آپ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ بہت ہی زبردست اور مزے کی آپ کو چم چم لگے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سوٹ سی چم چم ہماری بنی ہے تو پیارے دوستو یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ